مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں تیس چالیس سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس زمین کی پشت پر نہیں ہوگا سارے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہوں گے تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے بہت ہی تھوڑی سی دنیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا عرب و خربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا تو عرب و خربوں سال سے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال تک ہم مٹی میں ہی پڑے رہے ہیں تو شروع کے کروڑوں لگا لیں آخر کے کروڑوں لگا لیں بیچ میں یہ پچاس ساٹھ سال کی کوئی میرے خیال ہے دو ٹکے کی عوقات ہے نہیں ایسا ہی ہے نا یہ جو پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے اس کی دو ٹکے کی ویلیو بنتی نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو ویلیو دی ہوئی ہے تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا پوری کائنات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر لکم ما فی السماواتی وما فی الارضی جمیعہ منہو ساری کائنات میں نے تمہارے خدمت میں لگا دی ہے اس پوری کائنات کا جو مقصود ہے نا وہ انسان ہے قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر انسان کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات نہ بنتی کیونکہ بنانے والے کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے تو یہ ساری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے انسان کے لیے بنائی ہے اب جو کافر لوگ ہیں نا جو ایتھیسٹ ہیں جو ملحد ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں وہ تو انسان کو ایک اتفاقی پیداوار سمجھتے ہیں law of chance کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے کہ by chance کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ تو ان تمام باتوں سے جان چھوڑا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں by chance ہم پیدا ہوئے ہیں یعنی once upon a time کچھ ایسا ہو گیا تھا پھر ایسا ہو گیا تھا پھر ایسا ہو گیا تھا پھر یوں ہو کے تھے ہوتے 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 بندر بندر سے دم سمٹے سمٹے انسان وجود میں آگئے تو حقیقت یہ ہے کہ by chance ایسا possible ہے نہیں یعنی اتفاق سے اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اتنی خوبصورت منیجمنٹ دنیا میں وجود میں آ جائے اور میورے اور آپ جیسے انسان وجود میں آ جائیں جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں سونگتے ہیں بولتے ہیں دانت بھی ادھری فٹ ہوئے ہیں کہیں اور نہیں لگے ہوئے ٹھیک ہے نا انگلیوں پہ ناخن بھی ہیں پورے بھی ہیں جوائنڈ بھی بڑے زبردست طریقے سے یہ law of chance کے تحت یہ possible میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو کیمرہ سامنے ہوتا ہے نا اس لئے میں کیمرے کی مثالیں زیادہ دیتا ہوں تو پرانے لوگ کہتے ہیں یار یہ مثال بہت ہو گئی ہے تو بھئی اس کا جواب نہیں آئے نا مارکیٹ میں ابھی تک آپ جب ایک چیلنج گھوماتے رہتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں آتا تو وہ چیلنج بار بار کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا اب دیکھو یہ ڈیجرل کیمرے کے ماہرین بولتے ہیں یہ جو کیمرہ ہے نا جو ہماری ویڈیو بناتا ہے یہ انسانی آنک کی کاپی ہے کہ میں نے اس کیمرے کے ماہرین سے خود سنائے اب آپ مجھے بتاؤ Law of Chance کے تحت یہ ایسا کیمرہ کروڑوں سال میں وجود میں آ سکتا ہے آپ جواب دینا آ سکتا ہے کیا تو جس کیمرے کی کاپی کی گئی ہے جو اوریجنل ہے وہ کیسے خود بخود وجود میں آ گئی اب آپ کہتے ہیں چونکہ ہمیں بنانے والا نظر نہیں آتا تو اب کسی نہ کسی کے کھاتے میں تو ہم نے ڈالنا ہے نا کہ کیسے بنا تو آسان جواب یہ تھا بھئی کسی نے بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا یہ آسان جواب تھا لیکن سائنس میں کیونکہ خدا کا کوئی تصور ہے نہیں تو کچھ چیزیں سائنس کو فرض کرنی پڑی کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے بناو ہو سکتا ہے ایسے بناو ہو سکتا ہے ایسے بناو تو یہ ہو سکتا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے میں آپ پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کی کیے نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کوٹ میں کیس ہوا میں نے ان کے خلاف کیس کیا کہ انہوں نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کیے کوٹ نے مجھے بلایا بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کے ایک لاکھ روپے چوری کیے میں کہتا ہوں ثبوت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیسے گئے کہاں پہ کوئی سبب مجھے نظری نہیں آرہا بہت میں نے غور کیا گئے کہاں پہ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے لیے ہوں می بھی می بھی کے لفظ کہتا ہے نا ڈوروین کی تھیوری میں ہو سکتا ہے کس نے لیوں انہوں نے لیوں عدالت میرا کیس سنے گی بولے کہ آپ کے دعوے میں ہی سکم ہے سکم کا مطلب آپ کے دعوے میں ہی لچک ہے تو جب آپ دعوے ہی کونفیڈنٹلی نہیں کر رہے تو آگے کیا پروسس چلے گئی نہیں یہ دعوے سورا ہی نہیں جائے گا ایک تو ہوتا ہے نا دعوے سنا کیس فائل کر لیا کوٹنے کا ٹھیک ہے اگلی پیشی میں آپ گواہ لے کر آئیے گا ہم گواہ میں جرح کریں گے دیکھیں گے کہ وہ گواہ سچیں جھوٹیں آپ کے مامو چاچے تو نہیں ہیں وہ گواہ کہیں تو اس پہ ہم غور کریں گے تو یہ کیس چلے گئی نہیں آگے پتا ہے عدالت اٹھا کے نا وہ فائل آپ کے حوالے کر دے گی بھائی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کونفیڈنٹلی ایک چیز کا دعوی کر ہی نہیں رہے ہیں تو سائنس نے جب خدا کے وجود کے بارے میں بات کہی کائنات کیسے وجود میں آئی ہے تو کوئی خالق ہے یا نہیں ہے تو ڈاروین جو سب سے مشہور سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری پیش کی اس نے تھیوری میں یہ کونفیڈنٹلی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہے اس نے کیا کہا ہے کہ اگر خدا کو ہم نکال دیں تو ہو سکتا ہے ایسے وجود میں آئی ہو ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں انہوں نے اسکولوں میں اس تھیوری کو ایسے لیا ہے جیسے خود ڈاروین نے بھی نہیں لیا تھا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو کیونکہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو جائے خود بخود دیکھو کچھ چیزیں میری تھوڑی اردو گاڑی ہے تھوڑی سی اس لیے میں آسان کر کے بنانے کی پیش کر رہا ہوں کچھ چیزیں اقلی طور پر ممکن ہوتی ہیں پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں ایک میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ چار خواتین ہم سے بیق وقت شادی کریں اور ہم ایک قبول بولیں اور چاروں کی طرف سے قبول ہو جائیں تو فغانے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوئے کہ اگر کسی کی چار دلنیں بیٹھی ہوں اور چاروں بیق زبان کہیں ہم چاروں نے آپ سے نکاح کیا اتنے اتنے مہر میں آپ نے کہا قبول تو چاروں سے ایک وقت میں نکاح ہو جائے گا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے اتنا خوش قسمت مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو آنکھ کھل جائے گی پتہ چلے گا میں اپنے اسی وہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہلے سورت عقلی طور پر امکان ہے نا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کرونوں عربوں میں ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کچھ چیزیں عقلی ممکن ہوتی ہیں پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی ہیں میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں دیکھو آپ کے پاس دس پرچیاں تھی ایک پیپر پہ لکھا ہے ایک پرچی پہ لکھا ہے ایک پہ لکھا ہے ایک پہ لکھا ہے آپ نے دس کی دس پرچیوں کو گھمایا مکس کر دیا آپس میں اب آپ جوا کھیلتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں یہ دس پرچیاں پڑی ہیں ایک ایک کروڑ کی شرط لگاؤ ٹھیک ہے نا اور پہلی پرچی اٹھانی ہے شرط یہ کہ وہ پہلے پہلے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ ون لکھا ہوا ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ ٹو لکھا ہوا ہونا چاہیے تیسے نمبر پہ جو پیپر ہو اس پہ تھری لکھا ہوا ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤ گے اس پہ کیا ہونا چاہیے فور اس طرح ترتیب سے آپ نے پرچیاں اٹھانی ہے اور ون ٹو تری فور سے لے کے دس تک ترتیب آنی چاہیے اگر ترتیب آگئی تو ایک کروڑ آپ کو دوں گا نہیں آئی تو ایک کروڑ آپ مجھے دو گے آپ سے بڑا معذرت کے ساتھ کوئی بےوقوف دنیا میں ہو سکتا ہے جو اس پیشکش کو قبول کرے بولو نا کہ پہلے نمبر پہ پہلی پرچی اٹھ جائے دوسرے پہ دوسری اٹھ جائے کیا اقلی طور پہ پوسیبل ہے ہے اقل اس کا انکار نہیں کرتی می بھی کروڑوں دفعہ عربوں دفعہ جب اس عمل کو دھورایا جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں ہو جائے عربوں دفعہ لاؤ آف چانس کے طرح لیکن عربوں دفعہ دھورایا جائے گا ماہرین کہتے ہیں یہ کیلکولیشن ہے ماہرین کی طرف سے میں ہوائی مثال نہیں دے رہا کہ عربوں دفعہ جب یہ عمل دھورایا جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسے ہو جائے تو کبھی بھی آپ اس جوہے میں حصہ نہیں بلکہ آپ کہو گے الٹا کر لو اس کو مفتی صاحب ٹھیک ہے اس کو الٹا کر لو اگر ون سے لے کے دس تک نکل آئیں تو میں ایک خرب روپے دوں گا آپ کو اور اگر نہیں نکلی تو بھلے آپ پچاس ہزار دے دینا مجھے کیا خیال ہے عقلی طور پر ممکن ہے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ سیل جو ہے نا سیل اس کی جو ترتیب اتنی پیچیدہ ہے کہ خود ماہرین یہ بولتے ہیں کہ عربوں کھربوں سے بھی زیادہ سال چاہیے اس اتفاق کے لیے کہ ایک سیل وجود میں آ جائے اور زمین کی ایج اتنی زیادہ لمبی ہے نہیں میں تب ہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی یعنی جب ان سے کہا جائے نا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے بن گیا تو کہتے ہیں ایک عرب سال میں بھئی ایک عرب میں بھی ممکن ہے کہنا چلو دس عرب سال میں تو ان کے پاس سالوں کی کمی ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ چار بیوی ہیں تو سالے ہول سل کے ساتھ سے آپ کے پاس اتنے سالے نہیں ہوں گے جتنے کس کے پاس ہیں تو میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے اور سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں تو کھشتے رہتے ہیں تو بھائی میں بھی تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کیمرے کو اس کیمرے کو دیکھ کر کاپی کر کے بنایا گیا وہ تو لا آف چانس کے تحت خرموں سال میں بھی نہ بن سکے اور اس سے زیادہ ٹیکنیکل کیمرہ جو سچی مچی میں اپنی خود اپنی احساس سے دیکھتا ہے یہ کیمرہ دیکھ نہیں رہا ہے اس کو ہم دکھا رہے ہیں زبردستی اس کو خود احساس نہیں ہے یہ جو کیمرے ہیں یہ صرف کیمرے نہیں ہیں یہ دو کیمرے ایسے ایڈجس ہوئے ہیں کہ وہ پتلیوں کا فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا زارہ آسا آگے پیچھے ایڈجسمنٹ چینج ہو جائے تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یار کون ورنیل کیریپل لے کے بیٹھا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں جو ایسی پتلیوں کو بالکل ترتیب سے کیا کر رہا ہے اس پانی میں ایسے سوفیر ڈال دی ہیں کہ جو ماں کے رحم میں وہ پانی جاتا ہے اور دو آنکھیں ایسے جڑتی ہیں ایسے خاندانی طریقے سے جڑتی ہیں کہ آج جاپان کے سائنٹس بھی اتنے بہترین طریقے سے کسی چیز کو جوڑنے میں شاید چھ مہینے لگا دیں وہ اور وہ بن کس سے رہی ہے ماں روٹی کھا رہی ہے خربوزے کھا رہی ہے آم کھا رہی ہے سب چیزوں سے سب ایک ہی چیز بن رہا ہے برگر کھا رہی ہے اب تو زیادہ برگر کھا رہی ہے تو بچوں میں تھوڑا سا برگر پنہ آ رہا ہے تھوڑا سا آنکھوں میں ناک میں برگر پن آ رہا ہے لیکن بن تو آنکھ ہی رہی ہے نا برگر تھوڑی بن رہے ہیں کیا خیال ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے تو اس لیے کبھی بھی نا سائنس دانوں کا کہنے میں آکے اپنے بنانے والے کا انکار ہم نے تمہیں بنایا تھا تو تم نے ہماری تزدیق کیوں نہیں کیے کیسے تم نے انکار کر دیا ہمارے وجود کا تو ابھی میرا ٹاپک کی ایتھیزم پر بات کرنا نہیں ہے میں تو سارے مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ابھی تو آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور پوری کائنات کس کے لیے بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے اور ہمیں زندگیاں بہت تھوڑی سی دیئے ہیں پچاس سار سال تو یا تو اللہ تعالیٰ نے پچاس سار سال کی اتنی سی دو ٹکے کی زندگی دے کے غلط کیا کہ اتنی بڑی مخلوق کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا اور اس کو عمر کتنی دی جا رہی ہے پچاس سار یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے پورا گلشن سجایا گیا اور زبردست بنگلہ بنایا گیا اور پانچ منٹ کے لیے انٹری کر کے باہر نکال دیا چل بھی نکل آپ کے اببہ نے بہت پروٹوکول دیا آپ کو آپ کہو گے اببہ کم از کم دو گھنٹے تو بیٹھنے دیتے نا وہاں پہ آپ ہمیں اتنا آپ نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت گلشن سجایا کیوں آپ نے تو اتنا زبردست گلشن سجایا اور ہمیں عمرے کیا دیئے ہیں پچاس سال ساٹھ سال اور پتلی گلی سے نکلو چلو آگے تو یا تو شاید اللہ نے ماز اللہ غلط کیا ہے کیا خیال یا اصل میں یہ کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے یہاں کے لیے ہمیں بنایا ہے بنایا ہوتا نا پچاس ساٹھ سال نہ عمر دی جاتی ہے کم اس کم بھی پچاس ساٹھ ہزار سال تو عمر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں اور یہ باتیں دیکھو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے ہمارے میڈیکل سائنس کے بچے ہر بات میڈیکل سائنس کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں انجینئرنگ کے بچے کمپیوٹر سائنس کے بچے ہر بات کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی کتابوں میں ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے وہ کتاب اپنے ٹاپک سے ہٹتی نہیں ہے اگر ہٹے گی تو یہ اس کتاب میں عیب ہے فیزس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں فٹو بول کھیلنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ رائٹر کے لیے ایک نقص کی بات ہے نا میڈیکل سائنس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جناب آپ کو سویل انجینئر بنایا جا رہا ہے بلڈنگیں بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں ہوگا تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کے کالج کے وہ ہر سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں سائنس کی کتابوں میں کیونکہ سائنس کا ایک سہر ہے جو ہمارے دماغوں پہ سوار ہوگے گورن اتنی ترقی کی چاند پہ پہنچا یہاں پہنچا تو وہ سب کچھ ہے بھائی سب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا بہت کچھ ہے ان کے پاس لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ ان کا ٹاپک ہی نہیں تو آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور جو اللہ نے نازل کی ہیں اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے ان کے کچھ ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپک ہیں وہ ٹاپک سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں سمجھتے ہوگے نہیں اللہ تعالی نے سائنس کو پڑھانے کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا ترقی کرے گا یہ خود کیا کرے گا اس میں کچھ چیزیں اللہ نے بہت ہی جو ضروری تھی وہ انسان کو ویسے ہی سکھا دیں